بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خانوں اس ٹیم اسرائیلی فوج کے اندر خوف و حیراس اتنا پھیل چکا ہے وہ اتنے کیا کہتے ہیں بوکھلا چکے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے اب اسرائیلی میڈیا خود یہ کونڈ کر رہا ہے اور اسرائیلی فوج نے اس کو خود تسلیم کیا ہے میں آپ کو تھامنیل کے اوپر ان کی تصویریں بھی دکھا دوں گا کہ تین بندے انہوں نے اپنے جو پہلے بھی حماس کے لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ اپنے قیدیوں کو مار رہے ہیں لیکن نہ ہی اسرائیلی میڈیا بولا نہ ہی اسرائیلی فوج نے اس بات کو تسلیم کیا لیکن اب وہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ بھانڈا تو پھوٹ جائے گا تو اب آستہ آستہ ان چیزوں کو خود ریلیز کر رہے ہیں کل اسرائیلی میڈیا نے اور اسرائیلی فوج نے خود ہی اعتراف کیا ہے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم نے تین لوگ اپنے ہی مار دئیے یہ کیسے مارے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ادھر سے اس کے حماس کی قید سے بھاگ کر رہے ہیں پہلے بات تو یہ سب ڈراما ہے کہ ان کی قید سے آج تک ایک چونٹی باہر نہیں آ سکی جس کو وہ سرنگوں میں لے کر گئے ہیں تو دوبارہ اس کی ایک کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کپڑے کی لیڈ بھی باہر نہیں آنے دی انہوں نے اتنی ان کی سسٹم ہے تو یہ تین قیدی کیسے بھاگے ان سے حالانکہ اصل حقیقت یہ نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پہلے انہوں نے مجاہدین نے الگ الگ جگہوں پر قیدی رکھے ہوئے تھے ان کے ان دنوں مارے ہوئے ان دنوں کے یہ لوگ پہلے ہی مر چکے ہیں لیکن کیا ہے کہ اب وہ جس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں ان کو یہ باقیات مل رہی ہیں تو ان کے پاس اسکیننگ سسٹم ہے کہ اچھا یہ مجاہدین ہم نے مارے ہیں یا اپنے لوگ مارے ہیں وہ اسکین کرتے ہیں تو ان کا پورا بائیو ڈاٹا آ جاتا ہے وہ اس کے جو سسٹم میں ان کے پاس اتنا لیٹسٹ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تو فلان بندہ یہ تو اپنا اسرائیلی تھا یہ تو اپنا سیویلین تھا یہ تو اپنا فوجی تھا تو اس طرح کرتے ہوئے اب وہ آستہ آستہ انہوں نے بانڈا پھوڑا ہے اس کا رییکشن ایسا آیا ہے کہ پورے اسرائیل کی امام امریکہ تک اس کا رییکشن آیا ہے امام سڑکوں پہ آ چکی ہے تو کبھی ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں ہم نے آپ کو اتنا ہائی کوالیفائیڈ اتنا آپ کوکومنٹ اتنا آپ کی اوپر بجٹ خرچ ہوتا ہے تو آپ اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں جو دوسری طرف ایک خاتون ہے جو کہ حماس کی قید سے انہوں نے رہا کی تھی ان کو چھوڑا تھا انہوں نے باقیدہ ایک تصویر جاری کی ہے جس کے اندر آدھی تصویر اس کی اوپر والی بولنے والی ہے اور نیچے والی تصویر کے اوپر جو آدھی اس کے اوپر کفن باندھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سگے اپنے لوگوں کو بچا لو ورنہ یہ لوگ آپ کو کفن اور تابوتوں میں ملیں گے کیونکہ اسرائیل کی اپنی فوج ہی ان کو مارتی جا رہی ہے قیدیوں کو ہمارے سامنے لوگ مرے تھے جب ہم قید میں تھے تو مجاہدین یا حماس کی طرف سے کوئی وہ زیادتی نہیں کر رہے یہ اپنے لوگوں کو خود ہی مار رہے تو اب اسرائیلی فوج پورے طریقے سے بوکھلا چکی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنے ہی لوگوں کو مارتے جا رہے ہیں اب ان کے بھانڈا پھوٹتا جا رہے ہیں اب ان کا اپنا میڈیا اپنی فوج خود اطراف کرتی جا رہی ہے کہ ہم سے کہاں کہاں پر غلطی ہوئی ہے دوسری طرف یمن ہے وہ انہوں نے نتھ ڈالی ہوئی ہے ابھی تو کیا کہتا ہے کہ تعداد کرنا ہی فضول رہ گئی ہے کہ آج دو یا تین دن میں چار چار پانچ پانچ جو بحری بیڑے ہیں جو اسرائیل کی مدد کے لیے آ رہے ہیں وہ تباہ کرتے جا رہے ہیں اب اسرائیل کا جو جو آئیس آئی کا چیف ہے وہ دو دن پہلے ہی واپس آیا تھا ان سے جو مسلمان ملک ہے جس کے ثرو وہ موائدہ امریکہ نے بھی کیا تھا طالبانوں کے ساتھ تو اب وہ فوراں سے دوبارہ وہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ خدارہ ہمیں بچاؤ اور ہمارے قیدیوں کے تبادلے کے لیے آپ حماس سے بات کرو تاکہ ہم یہ جلدی پراسس شروع کریں باتچیت کے ذریعے تاکہ ایک دوسرے سے قیدی واپس کریں کیونکہ امام کا پریشر اتنا آ چکا ہے کہ اب ان سے برداش بھی چیزیں نہیں ہو پا رہی وہ کہنے ہیں کہ جی اتارو آرمی چیف کو کرسی سے اتارو اسرائیلی وزیراعظم کو کرسی سے اور امریکہ اندر کھاتے یہی گیم کر رہا ہے کہ اسرائیل یہ نتن یاہو مان نہیں رہا اور آگے چیزیں بہت حالات خراب ہو رہے جو معیشتیں وہ تباہ ہوتی جا رہی ہے تو آنے والے دنوں میں یورپ سارا تباہ ہو جائے گا یورپ سارے کی معیشت تباہ ہو رہی ہے تو اس سے بہتر ایک نتن یاہو کو ہٹاؤ اور اس جنگ کو کلوز کرو ورنہ اسرائیل کا وجود ہی برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ حماس نے اتنے برے طریقے سے ان کو ایسا گہرا ہے کہ اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اب ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان چیزوں کو ٹیگل کیسے کریں ہم ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں آپ ہر آئے دن کے ساتھ دیکھو گے ایک نئی سے نئی خبر آتی جا رہی ہے آج اتنے ٹینک تباہ ہو گئے آج اتنے فوجی مارے گے آج اتنے فوجی انہوں نے خود اپنے مار دیئے یعنی کہ ایک عجیب خوف و حراس پہلا ہوا ہے دنیا کی جناب جنہوں نے اتنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی کہ جی اسرائیل کی فوج اسرائیل کی فوج اتنی حالی کوائلی فائیڈ دیکھیں جی چاروں طرف اس کے دشمن ملک ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سروائیب کر رہا ہے علاقوں پر قبضہ کرتا ہے اس کے باوجود بھی اب ان کی وہ اسی فوج کا ایسا بھانڈا پھوڑا ہے اللہ پاک نے کیونکہ وہ خود اسرائیلی فوجی خود بتاتے ہیں جو پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی لیکن بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی اسرائیلی فوجی خود کہتے ہیں کہ ہمیں حماس کے لوگ نظر ہی نہیں آتے وہ ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہم پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن ہمیں وہ لوگ نظر ہی نہیں آ رہے تو ہم ان کو کیسے ڈیٹیکٹ کریں ہم ان کو کیسے قابو کریں یہ تو ظاہری بات ہے پھر ایک اللہ پاک کا موجزہ ہے جو مجہدین کے ساتھ اللہ پاک کی غیبی مدد چل رہی ہے کہ وہ ان کو نہ نظر آتے ہیں نہ ان کو دکھائی دیتا ہے نہ ان کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کریں اب اس لیے اپنا جو سعودی عرب ہے وہ بھی میدان میں سعودی عرب اور ایران کا اپس میں ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت طویل عرصے کے بعد وہ ہوا ایک معایدہ ہوا ہے جس کے اندر وہ بلکل ہی ایک ہی پیج پہ آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک لاعمل بنایا ہے کہ اب ہم نے اسرائیل کا کیسے موتوڑ جواب دینا ہے ایران تو آلریڈی میدان میں تھا یمن بھی ادھر سے اٹیک پہ اترا ہوا ہے یمن ہر آئے دن کے ساتھ یعنی کہ یمن اسٹم سپر پاور بنتی جا رہی ہے مسلم مومہ میں جو کہ فلسطین اور حماس کو سپورٹ کر رہی ہے دوسری طرف سیریا کا بارڈر کھلا ہوئے وہاں سے اٹیک ہو رہا ہے اسرائیل کے اپنے ہی علاقے جو ان کے کئی عرصوں سے ان کے قبضے میں تھے تو ان کے قبضے میں انہوں نے قبضہ کیا تھا ان کا اپنا دونی تھا لیکن اب وہ ان کے ہاتھوں سے پچاس پچاس سال بعد وہ ان کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں اور ادھر حماس کے لوگ اور یمن کے لوگ قبضہ کرتے جا رہے ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو اب یہ پریشانی ہیں جو ان کے لئے درد سر بن چکی اب یہ بھاگم بھاگ بے ہیں کہ خدارہ ہم سے بیٹھیں بات چیت کریں تاکہ کسی طریقے سے جنگ بندی کا اعلان ہو اور اس جنگ کو کلوز کریں ورنہ کسی کا کچھ نہیں بچے گا کسی کا کچھ کیا نہ بچے نہ بچے اسرائیل کی ٹانگیں گام چکی ہیں اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے جس کی وجہ سے اب یہ ساری بھاگ دوڑ شروع ہو چکی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید انشاءاللہ جو ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی وہ انشاءاللہ آگلے بلاغ میں آپ کو ضرور بتائیں گے اب تک کے لئے اتنا اپنا بہت سارے خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے شاگہ ضرور کریں اسلام علیکم